سواگت ہے دوستو حکیم شاکیب علی اوفیشل کی ایک اور نئی ویلو میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوں بہت آسان ہے صرف ایک چیز سے اس نسخے کو بنانا ہے اور یہ جو نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کوارے لڑکے ہیں اور جن کو رات کو سوتے وقت احتلام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا جو ہے پیشاب کرنے پر جلن ہوتی ہے پیشاب کے ساتھ میں دھاد گرتی ہے پیشاب کرنے کے پانچ منٹ کے بعد میں پیشاب کی بوندے نکل آتی ہیں جس سے ناپاکی ہو جاتی ہے جسم کے اندر کمزوری بنی رہتی ہے کمر کی جو ہڈی ہے اس میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہونے والا ہے اس نسخے میں کیا چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی دوستو اس نسخے کے اندر صرف اور صرف آپ کو ملہٹی لینی ہے ملہٹی جو آتی ہے آپ جانتے ہوں گے ملہٹی لکڑی ہوتی ہے اکرکرہ کے جیسی ہوتی ہے تھوڑی میٹھی ہوتی ہے وہ تو آپ کو صرف ملہٹی لینی ہے اس نسخے کے اندر کتنی ملہٹی آپ کو چاہیے دوستو آپ کو اس نسخے کے اندر پچاس گرام ملہٹی لے کر اس کا پاورڈر بنانا ہے اس کا پاورڈر بنانے کے بعد اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا زیادہ ماترہ میں اس کو نہیں لینا ہے اس سے جو ہے نزلہ بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کیونکہ اس کی تاثیر جو ہے تھنڈی ہوتی ہے آپ کو اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے جب آپ رات کو سونے جائیں گے جب آپ رات کو سوئیں گے تو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ ایک گلاس دودھ لے لیجئے تھنڈا دودھ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی چینی وغیرہ شامل نہ کریں تھنڈا دودھ ہونا چاہیے اور آپ کو ملیٹی کا آدھا چمچ پاورڈر جو چھوٹا چمچ آتا ہے اس کا آدھا چمچ لے کر اوپر سے دودھ پینا ہے رات کو سوتے وقت انشاءاللہ ایسا کرنے سے روزانہ اگر آپ اسے ایک مہینہ کر لیں گے لگتار تو جسم کے اندر جتنی گرمی ہے مسانے کی میدے کی وہ ساری گرمی باہر ہو جائے گی اور آپ کو جو پریشانی میں نے بتائی ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کا سمجھ مایا ہوگا چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے مجھے خدا حافظ